میری بہنوں رمضان آ رہا ہے روزے مجھے مطلب اور آپ پر فرض کیے گئے ہم سب جانتے ہیں کئی بیانہ سن لیے ہم روزے فرض کیے گئے معلوم نہیں معلوم معلوم بچپن سے سن لیتے ہوئے آ رہے ہم روزے فرض ہو گئے روزے فرض ہو گئے اب میں وہ بات نہیں بولنے والی آپ کو یہ بولنے والی کہ روزے جب ہم پر فرض کیے گئے تو مجھے اور آپ کو بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے پیٹ میں درہ دھوڑا پیٹ میں درہ دھوڑا سیر میں درہ دھوڑا کان میں درہ دھوڑا دات میں درہ دھوڑا یہ چھوٹے چھوٹے دردان کے لیے اگر ہم رمضان کے روزے چھوڑیں گے تو وہ بدوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل امین نے کی وہ بدوہ میں ہم بھی شامل ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو یہاں پر پہلے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوہ میں بتاؤں مجھے کون چاہتے کہ اس بدوہ میں شامل ہو جائے کون چاہتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوہ اس کو لگ جائے کوئی نہیں چاہتے کوئی نہیں چاہتے لیکن ہم روزہ ضرور چھوڑ دینا چاہتے ہیں میری بہنوں وہ واقعہ کبھی غور کرے اس واقعے پر نبی جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی میں ہیں میمبر کی تین سیڑھیوں پر پہلی سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آمین بولتے پورے صحابہ بیٹھے ہوئے وہاں پر دوسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آمین بولتے تیسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آمین بولتے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں یا تو کوئی درس و تدریس کا کام نہیں ہوا کوئی بیان نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پھر اللہ کے نبی آمین کیوں بولے پھر صحابہ سوال کرتے ہیں میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے بولے ہوں کہ کیا ہی کی ہمارے کو کیا معلوم بولتے بے حیثی کی زندگی ایسی نہیں تھی ہمارے صاحب آکھی سوال کرے اللہ کے نبی آپ آمین کیوں بولے تو کیا پتہ چلا پہلی سیڈی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے جبرائیل امین کونے فرشتوں کے فرشتوں کے سردار فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل امین اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص تباہ برباد ہو جائے لانت ہو شخص پر مر جائے وہ شخص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے یا درود نہ پڑے ہم کئی بار اللہ کے نبی کا نام سنتے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے پتا چلا جو اللہ کے نبی کا نام سندے ہیں لیکن کم آز کم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے وہ تباہ اور برباد ہونے والا ہے کیونکہ جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آمین کہا دوسری سیڑھی پر پیر رکھے تو کیا بولے میرے پاس جبریلی امین آئے تھے اور کہا برباد ہو جائے وہ شخص تباہ ہو جائے وہ شخص جو اپنے بودھے والدین کو پائے لیکن بھی خدمت نہ کرے آج آپ دیکھ لیجئے غیر مسلمانوں کو ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہے جو میں ڈال دیا جارہا ہے لیکن اولڈ ایج ہوم میں کم آز کم وہ لوگ اچھی زندگی گزارے لیکن مسلمانوں کے گھروں میں ان کی ماں اس سے بتر زندگی گزاری جو بوڑی ہے حالانکہ اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے ان سے بھی بتر ہو چکے حالات ہمارے والدین کے بوڑے والدین کے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں یاد رکھنا برباد ہو جائیں گے ہم حلاق ہو جائیں گے ہم اگر ہمارے بوڑے والدین کو پا کر بھی اگر ہم ان کے خدمت نہ کریں اپنی مغفرت نہ کروالے تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا حلاق ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروائے اب یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے میری بہنوں رمضان مل گیا کھانے پینے کا اگر سمجھ لیے سونے کا بستہ نرم گرم ہاں ایسی لگا لیے ہم تو گھر میں ایسی لگا لیے جی اب بہت گرمی ہونے والی ہے پسینے چھٹنے والے ایسی لگا لیے اب ہمارے کو نہیں روزہ رکھ اچھا فل کر لیے سہری فل پیڑ بر کے کر لیے اب روزہ تو ہے ہم بس اب سونا ہے نرم گرم بستروں پہ نرم نرم گرم نہیں سوچو اب کیا ہوں گا ان کا حال تباہ اور برباد ہو جائیں گے پھر وہ بھی چاہتے ہیں ہم تباہ اور برباد ہو جائیں کوئی خالی بدعا بھی اگر کر دے تو ہم جا کے بلتے دیکھو کچھ بھی ہوا ہوں گا کیسا بھی ہوا ہوں گا لیکن پلیز ایسا تو مت بولو بولتے نہیں بولتے یہاں کون بول رہے جبرائیل امین بول رہے فلشتوں کے سردار بول رہے اور اس پر اللہ کے نبی امین بول رہے تو پکا ڈیفنیٹلی وہ برباد ہونے والا ہے جو رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروائے تو لہٰذا اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اس رمضان کو سونے کا کھانے کا پینے کا مال کمانے کا مہینہ مجھ بناو اپنی مغفرت کا مہینہ بناو کونسا مہینہ بنائیں گے بولو اب یہ رمضان آیا نا تو اب ہم چینج اپنے آپ کو کریں گے ہی کریں گے